اہم خبر آپ کو دیں گے لاہور پر دھند اور آلودگی سے بننے والے سموک کا راج ہے حد نگاہ دو سو میٹر تک رہ جانے کے باعث موچروے کو سیال موڑ تک بند کر دیا گیا ہے تو آپ کو بتائیں گزشتہ چند روز سے صوبائی دار الحکومت میں سموک چائی ہوئی ہے رات کو صورتحال اور بھی سنگین ہو گئی سڑکوں پر تو چرافک سست ہی تھی ساتھی ساتھ موچروے پر بھی حد نگاہ دو سو میٹر تک رہ گئی جس کے بعد لاہور سے سیال موڑ تک موچروے کو بند کر دیا گیا جبکہ پنڈی بھٹیا سے فیصل آباد حد نگاہ کم ہونے کی وجہ سے بھی موچروے بند رہی لاہور میں اچانک کروچ لینے والے موسم کے باعث ہر طرف دھنچھا گئی سموگ نامی یہ موسم شہریوں کے لیے مشکلات کا باعث بن گیا ہے وزیرعالہ کے ہدایت پر قائم خصوصی ٹیم نے سموگ کی وجہ سے پیدا ہونے والی ہنگامی صورتحال سے نمتنے کے لیے ابتدائی پلان مرتب کر لیا ہے دیکھتے ہیں حسنین چہدری کی ریپورٹ میں لاہور کے موسم نے شہریوں کو شدید مشکلات میں مبتلا کر دیا ہے گھروں سے نکلنے والے افراد کا کہنا ہے کہ فضائی لودگی کے باعث آنکھوں میں جلن اور سانس لینے میں دشواری کے ساتھ ساتھ عجیب سی گھٹن ہو رہی ہے لہو سمیت پنجاب کے وسطی اور مشرقی علاقے موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے سموگ کے لپیٹ میں ہیں موسم کا حل بتانے والوں کو کہنا ہے کہ سموگ آئندہ ہفتے تک ایسے ہی رہ سکتی ہے جبکہ بارش ہونے کی صورت میں موسم بہتر ہو جائے گا دوسری جانب وزیرالہ کی حدایت پر قائم خصوصی کمیٹی نے حدایت کی ہے کہ سموگ کے دوران سفر کرنے والے مسافر احتیاط برتیں بچوں بیماروں اور مومر افراد کو سموگ سے بچانے کے لیے خصوصی احتمام کیا جائے شہری گھر سے نکلتے ہوئے ماسک استعمال کریں کیمروین محمد عطیق کے ساتھ حسنین چودری 92 نیوز لاہور لاہور میں گزشتہ دو روز سے سموگ چھائی ہوئی ہے دھن دھویں اور گرد کے اس گبار کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا بھی سامنا ہے اسی بارے میں مزید بات کریں گے 92 نیوز کے نمائندے سلیم شیخ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سلیم آگاہ کیجئے گا اس وقت لاہور میں موسم کی کیا سروتیان ہے کل کی طرح کا ہی موسم ہے جی کل کی طرح موسم تو نہیں ہے موسم جو ہے کل سے بہتر ہو گیا ہے ہوا بھی جا رہی ہے جس سے امکان یہ ہے کہ یہ جو فوگ اور سموگ مل کر جو یہاں پر دھوندسی چھائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے جو ہے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ تھوڑی دیر بات شاید ختم ہو جائے لیکن جو ہے کل جو سموگ چھائی ہوئی تھی اس سے تو ایسا رکھنا تھا کہ جیسا کہ پورا دن جو ہے وہ یہاں پر بادر چھائے رہے ہندیرہ تھا سورج نکرا ہوا تھا لیکن سورج کی شوائن جو ہے وہ زمین تک نہیں آ پا رہی تھی اس سے جو روشنی نہیں ہو پا رہی تھی جس کی وجہ سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور یہ جو سموگ تھی یہ آنکھوں کو لاک رہی تھی گلے کو لاک رہی تھی جس کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے مسائل بھی پیدا ہوئے سہیت کے حوالے سے اور جو طبی ماہرین نے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جب موٹر سیکر پر خصوصا نکلے تو آنکھوں پر جو ہے چشمہ لگا کر نکلے اور اس کے ساتھ اپنے مو پر جو ہے ماسک لے کر نکلے تاکہ جو ان کا جو چہرہ جو گلہ ہے وہ ڈسٹرپ نہ ہو ان کو کوئی ساس کی بیماریاں نہ ہو اور آنکھوں کی بیماریاں نہ ہو سکے اب بھی جو ہماری میکمہ موسمیات کے جو ان سے بات ہی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ کل سے تو بہت بہتر ہے کہ آج سموگ اور فوگ نہیں ہے لوگوں کو خاصے مشکلات اور مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے سلیم شیخ آپ تمام طرح صورتحال کے اوپر نظر رکھیے آپ سے مزید اپ ڈیٹس بھی اس بارے ملیں گے اب آپ کو بتاتا ہے میو اسپتال کے ای اینٹی سپیشلی ڈاکٹر اویت سمی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیو میں ان سے مزید بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ اس تمام طرح صورتحال کے اوپر لوگوں کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان میں ہم ان سے کیا رائے لے سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے نائنجی ٹونیوز کے سٹوڈیو میں آپ یہ بتائیے گا کہ یہ ہے کیا اصل میں فوگ ہے سموگ ہے گرد ہے یہ کن چیزوں کی آمیزی شہاب ہے دیکھیں جی بیسویں صدی کے آغاز سے ایک جتنے بھی انڈسٹریلائز سٹیز تھے اس میں ایک ٹرم یوز کی گئی تھی سموگ کا ایک لفظ استعمال کیا گیا تھا اوریجنلی اس کو کہا گیا تھا یہ سموگ جو ہے یہ سموگ پلس فوگ ہے لیکن بنیادی طور پہ یہ فوگ نہیں ہے یہ ایک ائر پولوشن اور یا فضائی علودگی کی ایک قسم ہے جس میں نہ صرف ہوا میں ڈسٹ اور دھوان ہوتا ہے بلکہ اس کے ساتھ بہت سارے سنتی علودگی کے جو کیمیکلز ہوتے ہیں وہ بھی ان کی بھی آمیزش ہو جاتی ہے ہوا میں اور جس میں سلفر ڈائوکسائیڈ نائٹرس آکسائیڈ اور دیگر کاربن مونوکسائیڈ مختلف گیسز کا آمیزش ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ ایک دھوند کیسی کیفیت آنا شروع ہو جاتی ہوتی ہے اس میں نہ صرف جیسے ایک انڈسٹریلائز سٹیز ہوتی ہیں سنتی دارے ہوتے ہیں وہاں پہ ان کی فضاء میں بلکہ بڑے شہروں میں بھی جہاں پہ ٹریفک کا بہت زیادہ فلو ہوتا ہے اس میں بھی ٹریفک کے دھونے سے اور اس کے علاوہ جو کول یا جو کوئلہ بن ہوتا ہے انڈسٹریز میں اس کی وجہ سے بھی یہ فضائی آلودگی ہے لوگوں کو کس قسم کے مسائل ہو سکتے ہیں اس فضائی آلودگی سے ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا ہے اس طرح کی صورتحال پیدا نہیں ہو جی بلکل چونکہ یہ موسم کی ایک تبدیلی سردی کے شروع ہونے کا جو ایک ٹائم ہے اس میں لوگوں کو یہ ناک کان گلے کی انفیکشنز ساتھ ساتھ آنکھوں کی انفیکشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ دیکھنے میں سامنے آئی ہیں اس میں بنیادی وجہ یہی ہے کہ جن لوگوں کو پہلے سے الرجی ہوتی ہے ناک کی الرجی یا سانس کا پرابلم ہوتا ہے ان کا یہ مسئلہ جو ہے وہ زیادہ بگڑ جاتا ہے ایسے آنے شروع آنے والے موسموں میں تو دیکھا یہ گیا ہے کہ چونکہ ابھی سردی کا اتنا زیادہ آغاز بہت زیادہ ٹھنڈ نہیں ہے لیکن یہ دھند والی جیفتیت ہے یہ لوگوں کی ناک اور کان کی اور گلے کی انفیکشنز کا باعث بن رہا ہے خاص طور پر جو لوگوں کو جن لوگوں کو آنکھوں میں انفیکشن ہو جاتی ہے ان میں آشوبے چشم یا وائرل کنجنگٹیوائٹس کے کیسز لوگوں کو بیماریاں ہو سکتی ہیں اور ان کو احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ اپنانی چاہیے ہیں بہت شکریہ ڈاکس صاحب نائچنگٹو نیوز کے سٹوڈیو میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے آپ کا آگے بڑھتے ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پنجاب میں چھانے والی سماؤک کے باعث سکولوں میں آنے والے بچوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے طلبہ کو اس صورتحال سے بچانے کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہیں اسی بارے میں مزید بات کریں گے نائچنگٹو نیوز کے نمائندے ادریس مالک سے جو اس وقت ایک سکول کے باہر موجود ہیں جی ادریس آگاہ کیجئے گا کہ جو اب بچے ہیں جو طلبہ ہیں ان کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں جی لاہور کا گرد علود موسم جو ہے چونکہ سکول میں آنے والے صبح صبح جو بچے ہیں ان کو سب سے زیادہ مسائل ہو سکتے ہیں اس لیے جو ڈاکٹرز نے ہدایات دی ہیں اس کے مطابق کچھ پیرنٹس ایسے ہیں جو انہوں نے بچوں کے لیے گلاسیز اور ماسکا استعمال کروایا تاکہ یہ جو گرد علود موسم ہے اس سے بچوں کو سانس لینے میں تھوڑی سی ہسانی ہو اور گرد جو ہے ان کے سانس کا کوئی پرابلم نہ کرے ان کے پیپڑوں کو نقصان نہ پہنچائے اور مجموعی طور سے ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق کچھ جو پیرنٹس ہیں انہوں نے ایسا کیا حال پتہ جو سکول کی انتظامیہ ہیں میری ایک دو سکول کی انتظامیہ سے بھی بات چیتی انہوں نے کہا کہ ہم ایڈوائزیری دے رہے ہیں آج کیونکہ بچے آئیں گے تو بچوں کو بھی بتائیں گے ان کے والدان کو بھی اگاہ کیا جائے گا کہ وہ اس چیز کا خیار رکھیں تاکہ اس موسمی اثرات سے بچوں کو محفوظ کرنے کے لیے انتظامہ جو ہیں وہ کیے جا سکیں اس کے دوسری طرف جو محکمہ موسمیات ہے اس کی پشینگوئی کے مطابق ابھی یہ سلسلہ جو ہے ایسے ہی چلے گا اور اس بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ کھولی فضاء میں کم سے کم رہا جائے اور اسی سے بچنے کے لیے پیرنٹس ہوئے ہیں وہ زیادہ تر پرائیویٹ جو ان کی ٹرانسپورٹ ہے اس کا بھی استعمال انہوں نے کم کر دیا ہے اور پیرنٹس زیادہ تر بچوں کو خود خود چھوڑنے کے لیے آ رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا تمام طرح صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے آپ کا